جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ناظرین کیا چالہ خریجت ہے جناب آج ہم بات کریں گے میتے کی تضافیوں کے حوالت سے کیونکہ جو عید کا دن گھو رہا ہے یعنی کہ عید کے عجام چل رہے ہیں آج دوسرا دن ہے تو اکثر لوگوں کے فون کال آ رہا ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھ رہے کہ جناب کوشت کھانا کے بعد حضم نہیں ہو رہا جب تک کہ ہم اس کے لئے کچھ عدوائیات نہ کھائیں تو اس کے لئے کوئی آسان سا حل کوئی آسان سا فارمولا وغیرہ بتا دیں تو اس کے لئے ہم ایک آسان سا فارمولا ایک آسان سا حل آپ کے سامنے آپ کو بنا کر دکھائیں گے ایک چھوٹا سا کعوہ ہے جس کو آپ ایک کب صبح دوپیر شام تین ٹائم انشاءاللہ پیئیں تو اس سے آپ کے میدے کی تضابی جب دوسرے لفظوں میں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدے پر بوش ہے جو ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ اور گیس وغیرہ جن کی بنتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ کلیجہ بو کو آ رہا ہو اور اس کے علاوہ ناظرین کھانے کھانے کے بعد پیٹ میں حلقہ بروکہ سا درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک آسان سا کہوہ آپ کو بنا کر دکھائیں کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک گلاس پانی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور پتیلی میں دان دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے آپ نے چولے پر ہلکی سی آگ جلا دینا ہے اور اس کے بعد ناظرین اس آپ نے لینا ہے چھوٹا سا ادکر درج پیل یعنی کہ ادکر کا ٹکڑا یہ چاہے ایسے ہی پھینک دے چاہے آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے بھی پھینک سکتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے زیرہ اگر زیرہ مل جائے تو ٹھیک ہے اگر زیرہ آپ کو نہیں یسر تو آپ ناظرین اس میں سونک بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے سونک ڈال لے اگر جن کے پیٹ میں کھانے کے بعد درد وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو ان کو چاہیے یہ زیرہ یہ اس میں زیرہ بھی آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد تیسرے چوتھے نمبر پر سوری ناظرین آپ کو چاہیے پتینا یہ تقریباً پندرہ سے بیس پتیس کے کافی ہیں انہیں بھی آپ اتار کر اسی میں ڈال دیں پانی میں اگر آپ اتار کر ڈال دیں تو ٹھیک ہے ونہاں ایسے ہی انہیں پانی میں ڈال کر اسے ہلکا ہلکا جوش دیں تو ناظرین جب یہ تھوڑا سا تین چار اوبالے جسے کہتے ہیں آج آ جائے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جوش آ جائے تو اس کے بعد اسے اتار لیں اتارنے کے بعد یہ آپ کا ایک گلاس جو پانی ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ایک تقریباً کپ یہ ایک کپ پانی آدھا خوروک آپ کو یا دیکھ آپ سے تھوڑا سا کم آپ کا جو وہ سوک جائے گا اوبالتے ہوئے اب جب اسے آپ نیچے ہتاریں تو اس میں نیبو ناظرین نیبو یہ آپ نے چار سے پانچ کترے صرف چار سے پانچ کترے اس میں ڈال کر آپ نے پی لینا ہے تو ناظرین آپ جتنی دفعہ کھانا کھائیں کھانا کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ بعد یہ کہہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے بیٹ کی درد جن کا کھانا حضم نہیں ہوتا یا جن کو میدے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جن کی ہوا خارج نہیں ہوتی اور جن کو بوک بھی نہیں لگتی یہ انشاءاللہ بوک والوں پر بھی کام کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مٹاپے پر بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے جن لوگوں کو مٹاپے کی شکیت ہے تو وہ بھی یہ استعمال کریں کہہ تو انشاءاللہ اس سے مٹاپا بھی جاتا رہے گا تو ناظرین اگر آپ ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے یوٹیوب کینل ضرور سبکرائب کریں سبکرائب کرنے کے ساتھ سال لائک شیئر ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی